ہیومر رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹش جاپ چوہدری ناظرین ہیومر رائٹس میں آج ہم بات کریں گے کوورڈ نائنٹین نے جو بہت سارے مسائل دیئے اور معاشیت کو ڈسٹرب کیا غربت میں اضافہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی اور بہت سارے جو ٹریولنگ کے مسائل تھے وہ سامنے آئے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوورڈ نائنٹین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے وہ کیسے اگر آپ نے ویکسینیشن ایک قسم کی لگوائی فار ایزمپل پائزر کی لگوائی اور جس ملک میں آپ ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ ایسٹریزینیکہ جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تمام ویکسینیشن جو اس وقت ورلڈ وائی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں تمام ویکسینیشن کو ڈبلی ایچو نے اپروف کیا ہے اور آٹھ قسم کی ویکسینیشن ہیں پائزر ہے اسٹریزینیکہ ہے جانسن ان جانسن ہے موڈینہ ہے سپوتنک ہے تو اس طرح یہ اگر آپ نے فرض کرے رشیہ جانا ہے آپ نے بے شک پانچوں اور چھے اور ساتھ باقی قسموں کے لگا لی ہے ویکسینیشن وہاں پہ سپوتنک کی ڈیوانڈ ہے تو آپ رشیہ نہیں جا سکتے اسی طرح اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے اور وہاں پہ ایسٹریزینیکہ یا جانسن ان جانسن کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے آپ نے پائزر لگوالی ہے اب یہ ساری سیچویشن سے کیسے نکلا جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام جو میمبر ممالک ہیں دبلیو ایچو نے جب سب کو اپروف کیا ہے تو دبلیو ایچو ہی اس کو اور یونائٹر نیشن کی سطح پر یہ تمام میمبر ممالک کو باؤنڈ کرتا کہ جو ویکسینیشن ہے سیٹیفیکٹ وہ کنسیڈر کیا جائے اور ایکول کنسیڈر کیا جائے اور اس جگڑے میں نہ پڑھا جائے کہ کس کی ایکوریسی زیادہ ہے اب جگڑا اس بات کا ہے کہ ایک ملک ملک کہتا ہے کہ جو میں نے ویکسینیشن تیار کیا اس کی ایکوریسی نائنٹی ٹو نائنٹی تھری پرسنٹ ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جو میں نے ویکسینیشن کی ہے وہ جو ہے اس کی ایکوریسی جو ہے اور اس کی ایتھنٹیکیشن جو ہے وہ نائنٹی فور پرسنٹ ہے تو یہ جو جگڑا ہے اس کو ختم ہو کے جو ہے وہ ایک جو ویکسینیشن پاسپورٹ ہے اس کا اجراح ہو سکتا تھا اور اس کے بارے میں یو اینوں کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں لیا اب آ جاتی ہے ملکوں کے اوپر اور خصوصا جب بات کرتے ہیں پاکستان کے ریفرنس سے تو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ابھی جو لوگ جو متواتر ٹریول کرتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں اب انہوں نے فرض کرے ایسٹرازینی کا لگوائی ابھی کالی ہمارے جو ہیمرائٹ سوسائیٹی آف پاکستان کے پریزیڈنٹ آسم زفر صاحب انہوں نے کینیڈا موو کرنا ہے اب وہ ویکسینیٹڈ ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ویکسینیشن کی کہ آپ جو ہے وہ جو ماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اب دوسری ویکسینیشن کا سیٹیفکٹ ہوگا تو پھر آپ ٹریول کر سکیں گے وگرنا آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے اب اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں جس ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے میں وہ ویکسینیشن کروا لیتا ہوں تو اس صورت میں جب اس کی ویکسینیشن کے لیے وہ دوبارہ جاتا ہے تو چونکہ یہ لنک ہے سارا نادرہ کے سسٹم کے ساتھ تو وہاں پہ اس کو رفیوز کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آرڈی ویکسینیٹڈ ہے اب جو وہ آرڈی ویکسینیٹڈ ہے تو وہ دوبارہ ویکسینیشن نہیں ہو سکتی اس کی اور اس کی بنا کے اوپر اس کی چاہے کتنی ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے کتنی ہی امپورٹنٹ بزنس ٹرپ ہے یہ کتنی ہی امپورٹنٹ اس کا سفر ہے کسی خوشی غمی میں اس نے جانا ہے وہ نہیں جا سکتا ہے وہ نہیں جا پا رہا اس وقت بھی ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ دیکھ لیں آپ اسلام آباد ائرپورٹ دیکھ لیں آپ کراچی ائرپورٹ دیکھ لیں آپ کو بیسیوں مسافر ایسے ملیں گے کہ جو ویکسینیٹڈ ہیں ٹریبلنگ پہ جانے کے لیے تیار ہیں لیکن چونکہ وہ جو ریکوائیڈ ویکسینیشن ہے جب وہ نہیں ہے تو پھر وہ ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو دوبارہ ویکسینیشن کیا جائے اور دوبارہ ان کو جانے دیا جائے اس ریکوائیڈ کنٹری میں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوری توجہ کرے اور فوری یہ نوٹس لے اب حکومت کیا کر سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دو قسم کی جو تھی کیٹیگری بنانی چاہیے تھی اور اب بھی بن سکتی ہے ایک ہے ریکوائیڈ ویکسینیشن ریکوائیڈ ویکسینیشن وہ ہے جو آپ آپ نے لنک کی ہوئی ہے تمام نادرہ کے ساتھ اور ہر وہ شخص جو اپنے آئی ڈی کارڈ کی مدد سے جب وہ اس کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے اس کی ویکسینیشن ہو گئی ہے اور دوبارہ اس کو ویکسینیٹر ہونے کی ضرورت نہیں رہتی یہ ہے ریکوائیڈ ویکسینیشن اس کے ساتھ ایک ٹریولنگ ویکسینیشن کا اجراء کیا جانا چاہے کہ وہ ٹریولنگ ویکسینیشن میں وہ لوگ بھی آئیں کہ ان کو وہ سیٹیفیکیٹ جاری کیا جا سکے جو انہوں ان کے پاسپورٹ کے لیے ضروری ہے اور وہ سیٹیفیکیٹ جاری کیا جائے اس ویکسینیشن کے ساتھ جو اور اس ویکسینیٹ کرنے کے بعد اس ویکسینیشن کے ساتھ جو ریکوائیڈ ہے تاکہ اس کا یہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جو ہے کہ وہ ریکوائیڈ ویکسینیشن چاہتا ہے لگوانا لیکن وہ نہیں لگ پا رہی وہ اپنی ریکوائیڈ ویکسینیشن کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ٹریول کر سکے یہ فنڈامینٹر رائٹ ہے رائٹ ٹو موو رائٹ آف فریڈم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ ہمارا جو کانسٹیٹوشن ہے آئین پاکستان ہے یہ اس کو بنیادی حق دیتا ہے اب یہ جو بنیادی حق ختم ہوا ہوا اور موطل ہوا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں روکیسٹ کروں گا وزیراعظم پاکستان سے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فنڈامینٹر رائٹ ہے اور آنویبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسٹوڈین ہے فنڈامینٹر رائٹس کی تو آنویبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر پورا از خود نوٹس لیں اور وہ تمام لوگ جو ہزارہ کے قریب سینکڑوں ہزارہ کے قریب جو لوگ ہیں جو ٹریول نہیں کر پا رہے اس بنیاد کے اوپر کہ باوجود اس کے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہیں لیکن ریکوائیڈ ویکسینیشن نہیں ہے اور سسٹم میں آرلیڈی ویکسینیٹڈ ہونے کی بنا کے اوپر ان کی دوبارہ ویکسینیشن نہیں ہو سکتی ان کی دوبارہ ویکسینیشن کے لیے قریب ویکسینیشن کے لیے اور سیکٹیفیکیٹ جاری کرنا کے لیے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ فوری ایکشن لے اور فوری اقدام کرے تاکہ جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں آنا چاہ رہے ہیں اور دنیا بر میں جہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ نہ آئے وہ امید کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت ایکشن لے گی اور یہ جو مسئلہ ہے ٹریولنگ کا مسئلہ ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کے ساتھ اس کو حل کیا جانا چاہیے حکومت یہ یو اینوں میں بھی یہ جب پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے تو جب WHO نے یہ اس کو اپروف کیا ہے تو پھر اس طرح تو یو اینوں کو بھی اس سطح پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اس طرح کی جو سو کالڈ منوپلی بنائی ہوئی ہے اور سو کالڈ جو اپنیا بنایا ہوا ہے اجارہ داری اور ہر ایک شخص جو کلیم کر رہا ہے ہر جو ملک کلیم کر رہا ہے جب ہر ایک کو WHO نے اپروف کیا ہے تو پھر why not you and no step in to take notice of this problem which is being faced each and every person who wants to travel and who is on the globe of this world امید ہے کہ positive action حکومت لے گی حکومت پاکستان اور overseas کے یہ problem اور پاکستان سے باہر جانے والوں کو یہ problem جو ہے یہ حل ہو اپنا خیار رکھیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے ہی مشکہ لوگ موسیقی